ان کا سامان عمر بھائی اب جی ذرا غور سے سنے جی سر جن کی دکانیں راک ہو گئی تھی جن کے گھر برباد ہو گئی تھی وہ کئی عرصے سے اسلامباد کے اندر احتجاج کرتے تھے اور یہ جو ابھی ڈسک بجا رہے تھے یہاں پہ تالیہ تالیوں کا شور آپ سن رہے تھے سپیکر صاحب ان کے دور میں ہی اپریشن ہوا تھا لیکن ان کے گھر جو ہے وہ عباد نہیں ہو سکے یہ شخص پرسو ان کے لئے ہم نے کوشش کی جب وہ احتجاج کر رہی تھے اور ہمیں پوزیشن میں تھے میں ان کے ساتھ دھرنوں پر بیٹھا تھا میں ان کے لئے آواز اٹھاتا تھا لیکن بھولا نہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ عمران خان کی وہی شخص تھا جو کہ دوہزار چار میں اسی عوان میں کڑے ہو کے نصیب اپریشن کی مزمت کرتے ہیں بلکہ دنیا کو اصل چہرہ اور اصل پیغام پہنچانے کے لئے وزیرستان تک ڈرون حملوں کے خلاف لانگ مارچ کرتے ہیں لیکن یہی شخص ڈرون حملوں کے حق میں بیان بازی کرتا تھا سب یہ نہیں میں نے دو ہفتوں پہلوں کی واقعہ سنایا کہ دو ہفتے پہلے وزیرستان کے آندر تاجر برادری جشن منا رہی ہے جشن کس چیز کے اوپر کہ جو ہمارے گھر تباہ ہوئے تھے جو ہماری دکانیں تباہ ہو گئی تھی اس کا کسی نے کبھی نہیں پوچھا اور عمران خان کی حکومت میں ان کو ان کے گھر ان کی دکانیں پھر سے آباد ہونا شروع گئی یہ شخص یہ شخص وہاں پہ جاتا ہے اس پیکر صاحب سنیے گا کہ کون نوکری اپنی پکی کر رہے اور کون وہاں پہ لوگوں کی دلوں میں رہتا ہے یہ شخص وہاں پہ گیا وہاں پہ لوگ جشن منا رہی تھے جیسے اس کو دیکھا تو وہاں پہ قوم وزرستان کے اندر حلقہ اس کا قوم وہاں پہ نعرے اور تقریریں شروع ہو گئی کہ آپ تو ہماری اوپر سیاست کرتے تھے آپ تو ہماری آواز کو دبانا چاہتے تھے ہم جولیا پہلا کے آپ کے پاس آئے تھے کہ ہماری لئے خدا کیلئے ہم نے آپ کو منتقب کیا ہے آپ ہماری لئے آواز اٹھاؤ آپ نے آواز نہیں اٹھایا اور مراج سید کا نام لیا کہ یہ عمران خان کا سپاہی ہمارے ساتھ کرنا تھا اس کو وہاں سے جانا نہیں باگنا پڑتا ہے جانا نہیں پورے قوم وزرستان کی قوم کو آپ نے جن کر دیا ابھی کہہ رہے تھے کہ غداری کا فتوہ لگاتے ہیں خود اپنے قوم کے اوپر غداری کا فتوہ لگا دیا مصورت نے جن سے ووٹ لے کے آئے ہیں ان کے اوپر غداری کا فتوہ لگا دیا سپیکر صاحب سنیے میں میڈیا کو بھی کہتا ہوں کہ جن کا ووٹ لے کے آئے وزرستان کے بازار میں وزرستان کے قوم اکٹی ہوئی ہے میں اسلامباد بیٹھا ہوں مجھے ان کے جشن کا پتا نہیں مجھے ان کے جلسے کا پتا نہیں مجھے ان کے ٹریڈرس کا پتا نہیں لیکن مجھے پیغام ملتا ہے میں ان کی ویڈوز ریکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ محبت کا ایزار اور آپ کو وہاں سے باگنا پڑتا ہے سپیکر صاحب دوسری بات کو پر آتا ہوں انہوں نے ایجنٹوں اور غداری کو پر تو بات اس لئے اب ختم ہو گئی کہ ایک بندہ اپنی مفاد کیلئے جب لوگوں کو حق ملتا ہے اور اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے اور بانگنا پڑتا ہے تو اس غیرتبان قوم کو وزرستان کے لوگوں کو آپ ایجنٹ اور غدار کہہ دو تو شرمانی چاہیے پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں سپیکر صاحب میں آج بات کروں گا اور میں پوری قوم کو اور اس ایوان سے بھی جو ان کے لئے ابھی تالیہ بھی بجا رہی تھی میں ان سے بھی پوچھتا ہوں سپیکر صاحب چند سوال ہے دوہزار سولہ میں اسی پارلیمنٹ کے اندر میں قرارداد لے کے آیا تھا قرارداد کا مطن کیا تھا قرارداد کا مطن تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے اس سرحد کو محفوظ کیا جائے اس کی فینسنگ کی جائے اس کی سیکیورٹی کو بہتر کیا جائے وجہ کیا تھی میں اس کے اوپر آتا ہوں اور پھر ان کی تقریروں اور جس کو لیڈر مانتے ہیں میں اس کی تقریقہ والا بھی آج اساملی میں دینا چاہتا ہوں میں نے کیا کہا میں نے یہاں پہ دلائل دیتے ہوئی کہا کہ جب ای پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے سپیکر صاحب وہ مناظر کیا پاکستان کا کوئی بھول سکتا ہے کہ بچوں کو بچوں کو جس میں دردی سے گولیاں ماری گئی ہماری نظروں کے سامنے ہمارا مستقبل تاریخ کرنے کے کوشش کی گئی ہم نے اپنی نفرت ہے اپنا غصہ اپنی اختلافات سب کچھ بلا دئیے اور تمام پولٹیکل پارٹیز نے کہا کہ نیشٹ الیکشن پلان بناتے ہیں اور ہم دہشتگردی کی ناسور کا دہشتگردی کی سوچ کا دہشتگردوں کا پاکستان سے صفائیہ کریں گے ایک دوسرا واقعہ ہوتا ہے سپیکر صاحب چارصدہ کا اٹیک ہوتا ہے یونسٹی کے اوپر ہماری نوجوانوں کو گولیاں ماری جاتی ہے میں ان دو حملوں کی کہا حوالہ کیوں دینا سپیکر صاحب کہ حملہ ہوا تو جو اطلاعات سامنے آئی جو ریپورٹ سامنے آئی کہ دہشتگرد جو ہے وہ افغانستان سے آئی تھے پہلی بات جو اسے میں استعمال ہوا تھا وہ افغان اسے میں استعمال ہوا تھا تو سپیکر صاحب جب یہ اطلاعات آتی تھی کہ بلوچستان کے اندر کوٹا میں میرے پاکستانیوں کا میرے بلوچ قوم کا خون گرتا ہے جب اطلاعات آتی ہے ریپورٹ سامنے آتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے اوپر یہ دہشتگردی کا واقعہ کیا گیا جب ہمیں اطلاعات ملتی ہے تو اطلاع یہ بھی ملتی ہے کہ کل عالمہ مرسوبہ سازی کی گئی ہمیں اطلاعات ملتی ہے کہ وہاں پہ چار کون سرخانے انڈیا کی تعمیر ہوئے اور راہ اور انڈیس کا نیکسس ہے جو کہ پاکستان میں دہشتگردی کی واقعات کرتا ہے تو سپیکر صاحب میں نے اس ایوان سے گزارش کی کہ جب آپ کو پتا بھی ہے کہ افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں جب آپ کو پتا بھی ہے وہاں سے یہ کاروائیہ ہوئی تو ہم اپنی سرد کو محفوظ کیوں نہیں کرتے اور سرد کے اوپر بار کا کام شروع ہو جاتا ہے لیکن جو اپنی قائد کہ یہ بات کر رہی تھی سپیکر صاحب پرسو کیا کہا گیا ہے سن لے سپیکر صاحب کہا گیا کہ یہ بار نہیں ہونا چاہیے لیکن بار کو توڑ کے بار کو توڑ کے فینسنگ کارٹ کے اپنے پاک افواج کے گلے میں ڈال کے ان کو پانچیاں دینی چاہیے یہ انہوں نے کہا ہے سپیکر صاحب میں پوچھتا ہوں آپ میں پوچھتا ہوں سپیکر صاحب سنیے میں نے سنیا ہے آرام سے سنیے سنیے سپیکر صاحب پھر کیا ہوتا ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ میں خود قرارداد لے کے آئے تھا میرے پاک فوج کے جوان اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے میرے صفات اور قبائل ازلا میں عامل لے کے آئے جن کے ساتھ آپ آج اتحادی بیٹھے ہیں یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جن کے دور میں اپریشن ہوئے آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں راہو انور کی اوپر راہو انور کے خلاف آپ کی تحریکہ غاز ہوتا راہو انور کو جس نے بہادر بچہ کا اب ابھی اس کی تعریف کر رہے تھے اس کی ابھی تعریف کر رہے تھے سپیکر صاحب میں اس لئے ایوان میں بات کر رہا ہوں کہ میں سوال کروں گا سوال یہ کروں گا کہ آپ نے وزیرستان کے غیرتمن قوم کو جس سے ووٹ لے کے آئے ہیں ان کو تو آپ نے ایجنٹ اور غدار کہہ دیا لیکن میں ان کو غیرتمن پاکستانی سمجھتا ہوں وہ لوگ سمجھتا ہوں جو پاکستان کے عمل کی خاطر اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں لیکن میں ان کی لئے سوال کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ اگر بارڈر منیجمنٹ ہوئی فینسنگ ہوئی تو اس سے تو میرے خیبر پختنخوط قبائل ازلام میں دماغ کی کم ہوئے وہی لوگ ہیں جن کے اوپر آپ سیاست کرتے ہیں ان کی جان کی اپنی حفاظت کر دی پاکستان کو محفوظ بنا دیا آج برطانوی سفیرہ کے پاکستان میں کہتا ہے کہ پاکستان کے لئے جو برطانیہ ہے وہ ٹیول ایڈوائزری چینج کر دیتا ہے دنیا میں دنیا میں ٹوریزم کیلئے پاکستان بہترین ملک قرار دیا جاتا ہے جرمن کا سفیر آج اسلام واد سے کراچی بزریای ریل سفر کرتا ہے کہ پاکستان محفوظ بن گیا جب آپ نے اپنے سردوں کو محفوظ کر دیا لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو فینسنگ ہے جو وہاں پہ بار ہے اس کو کاٹ کر کے آپ یہ کر دیں گے شرم نہیں آتی آپ کو سپیکر صاحب ایک اور چیز پوٹتا ہوں ابھی جو یہاں پہ فرنٹ رو پہ بیٹھے تھے اور چلے گئے میں ان سے بھی ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک اور تقریر ہوئی جو پرسو کیا بات کر رہے ہیں میں آپ کے فائی آر کا بھی حوالہ دیتا ہوں کہ سات اپریل دوہزار اٹھارہ مردان کے اندر فائی آر آٹھ اپریل دوہزار اٹھارہ ایک اور فائی آر سولہ جنوری دوہزار اندیس ایک اور فائی آر پانچ جنوری دوہ اندر اندیس ایک اور فائی آر اور اس طرح فائی آر کا بہت بڑا سلسلہ ہے سپیکر صاحب ہیڈ سپیچ کیا نیشنل ایکشن پلانگ کا حصہ تھا کیا پارلیمنٹ کو گالی آپ نے کہا نا میری لیڈر نے کہا تھا میری لیڈر نے پارلیمنٹ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ختمی لبوت کے قانون کے اوپر جب میرا ایوان بیٹھ کے ترمیم کرے گا تو کیا سوال نہیں اٹھائے جائے گا کیا اس کے اوپر سوال نہیں اٹھائے جائے گا اور ایک اور تخریر اٹھائیوی ترمیم کی یہ یہاں پہ ایک جماعت ہے بہت جارہ بات کرتی ہے ہم سب بھی آئین کو مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو آئین ہے اور جو آئین کے آرٹیکل سے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اٹھائیوی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے قبائل یا ازلا کا ذکر کیا لیکن اس میں گالیا کس کو دی وفاقی حکومت کو گالیا فوج کو گالیا اور وہاں پہ تاری پہ کسی اور کی تو سپیکر صاحب میں پوچھتا ہوں کہ اٹھائیوی ترمیم جب منظور ہو رہا تھا تو یہ تو آئین آئینی ترمیم ہے کیا آپ آئینی پاکستان کو نہیں مانتے اور جس کے ساتھ آپ کڑے ہیں ان کے دور میں یہ اٹھائیوی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو گیا تھا اب سپیکر صاحب میں چند کسی ارشاد کے ساتھ بات ختم کروں گا کیا وجہ ہے سپیکر صاحب میں نے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ غداری کا فتوہ میں نے کبھی کسی کے اوپر غداری کا فتوہ نہیں لگا کہ آپ سے سوال کیے تھے سوال کیا تھا میں نے ایک انڈی ایس کے انچارٹ کا ذکر کیا تھا انڈی ایس کے انچارٹ کا جب میں نے نام لیا تو سب نے ان کے سوچل میڈیا ٹیم نے اور جو سو کا لبرل ایک طبقہ ہے جو کہ جب بھی پاکستان فوج کو کوئی گالی دیتا ہے تو ان کے اتحادی بن جاتے ہیں جو بھی عمران خان کو گالی دیتا ہے وہ ان کے سپورٹر بن جاتے ہیں جو ہمیں گالی دیتا ہے وہ ان کے سپورٹر بن جاتے ہیں انہوں نے کمپین چلائی میں نے سوال کیا تھا کہ کیا انڈی ایس کا انچارٹ تھا تائر داور کی شادت کا بھی میں نے اسے ایوان میں حوالہ دیا تھا تو کیا اس کو آپ نہیں جانتے اس کا آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے انڈی ایس کے اس انچارٹ نے کیا کہا تھا جب تائر داور شیر کی باڑی آ رہی تھی اس ایوان میں بیٹھ کے آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے اس کے ساتھ تعلق کو ان رشتوں کو کہ اشرف غنی کو کیا ایسی محبت جاگی کہ ادھر ہی پاکستان کے اندر ایک طرف آپ وہاں سے پاکستان کے اوپر حملہ کرے آپ نے ایک اور چیز بھی سنی ہوگی کہ لاہور کے اندر کرتارپور جو راداری ہم نے کولی تھی کل جو لوگ پکڑے گئے وہ کس کی پلیننگ تھی ہم پاکستان امن کی بات کر رہے ہیں ہم پاکستان یہاں پہ سکھ برادری کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں لیکن جو حملے کی کوشش کی گئی تھی یا مرسبوبندی کی گئی تھی وہ کس کی طرف سے ہوئی تھی انڈی ایس اور راکا نیکسز بنا ہوا تھا وہ ایکسپوز ہوا لیکن ادھر کوئی چیز ہوتی ہے وہاں سے اشرف غنی اور افغانستان کی پارلیمنٹ ان کے حق میں بیان دینا شروع کر دیتے ہیں کیا ان چیزوں کو ہم نہیں جانتے کیا ان چیزوں کو ہم نہیں سمتتے سپیکر صاحب میں چند سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں سوال پہلا سوال کہ اگر فینسنگ سے میرے قبائلی ازلا میرا پاکستان میرے بلوچستان کے علاقے محفوظ ہو گئے جو میرے بچوں کے روزانت جنازے نکلتے تھے ان کی جان کی اپنی حفاظت کر دی پاکستان کو محفوظ بنا دیا دنیا پاکستان کے آمن کو تسلیم کرنی لگی تو آپ کو اس سے کیا ایشو ہے کہ وہاں سے اگر فینسنگ کے کوئی خلاف ہے تو وہ کون سا ملک ہے وہ ہم سب کو پتا ہے لیکن آپ اس کے کیوں خلاف ہے خلاف تو ہونا تو چھوڑ دیں سپیکر صاحب کہ فینسنگ کا بارڈ کٹ کے ہم کسی کے گلے میں ڈال کے ان کو پانسی پی چڑھائیں گے یہ ان کے الفاظ ہے کس کو آپ خوش کر رہے ہیں کہ آپ پختونوں کا پاکستانیوں کا امن آپ سے برداشت نہیں ہو رہا دوسری بار کہ جب سپورٹ کی بات ہوتی ہے سپورٹ افغانستان کا میں نے جو یہاں پہ ایوان میں بیٹھ کے حوالہ دیا تسپیکر صاحب میں اپنی بات پہ آج بھی قائم ہوں بلکہ قائم کیا ہونا کہ یہی شخص خود ان باتوں کو فلورپ کی ہاؤس تسلیم کر چکا ہے تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اس کے خلاف پھر کاروائی کیوں نہیں اگر کاروائی ہوتی ہے تو چند جماعتیں ان کا سپورٹ میں کیوں آ جاتی ہے وجہ کیا ہے تیسری چیز اگر پاکستان کے اندر کچھ ہوتا ہے کوئی ساجش ہے ہوتی ہے اس کے حمرو اقتام کرتے ہیں تو سب سے پہلے انڈیا سے اور اشرف گنی کا بیان ان کے حق میں کیوں آتا ہے اور چودہ سوال سپیکر صاحب یہ یہاں پہ بڑے ڈائل آٹ مارتے ہیں جب میں بات کرتا ہوں تو یہ آکے پچھنے دبا پہ میرے خلاف بڑی تقریر کی میرے آفیس آئے میرے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں میرے سامنے جو بات کرتے ہیں وہ میں ذرا بتا دوں کیونکہ اصل میں سچ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے آپ بوڑ سکے لیکن ان کے لئے آج کل سچائی کے لئے بھی تنہائی راستی ہے تنہائی میں سچ بولتے ہیں اور جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو نمبر بنانے کے لئے یہاں پہ بڑھ کے مارتے ہیں وہاں پہ آ کے نوکری کس طرح اپنی پکی کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پہ آ کے پاؤ پڑتے ہیں پاؤ صرف نہیں پڑتے ہیں آگے جا کے کیا کہتے ہیں سپیکر صاحب کہ آپ کے ساتھ تو ہماری دشمنی نہیں ہے مجھے یہ بھی کہا مجھے یہ خود کہا سامنے بیٹھ کے کہ اگر آپ وہ پچھلی تقریر نہ کرتے ہمیں آئیاں نہ دکھاتے ایکسپوز نہ کرتے تو ادارے یا کوئی ہمیں نہیں بکر سکتا تھا ہماری دشمنی آپ کے ساتھ بنی اس نے سوشل میڈیا نے کمپین کی کیونکہ جب آپ بولے تو اس علاقے کو جانتے تھے سپیکر صاحب یہ سامنے یہ بندہ بیٹھ کے انکوں میں انکیں ڈال کے میں اس کی یہ بات کر رہا ہوں وہاں پہ آئے میں نے اس کو جو جواب بات بتائی میں آج ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ میرے سوات میں بھی آپریشن ہوا تھا میرے بھی وہاں سے جنازے نکلے تھے میرا سوات بھی برباد ہو گیا تھا وہاں پہ ٹوریزم انڈرسٹی برباد ہو گئی تھی میرا خود گھر اس میں تباہ ہو گیا تھا میری والدہ کو میرے بھائی کو گولیا لگی تھی لیکن میں جب دوہزار تیرہ میں لیشن جیت کے آیا میرے سامنے دو رستے تھے ایک رستہ یہ کہ بیندلہ قوامی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے ملکی اداروں اور ملک کے خلاف زہر افشانی کروں دوسرا رستہ یہ تھا کہ اپنے لوگوں کے اگر میں ترجمانی کرنا چاہتا ہوں میں سامنے کڑا ہو جاؤں میں مشکلات اور سختیاں ان کے لئے برداشت کروں میں ان کے آواز بنوں ان کی لاسانیہ پیدا کروں ان کی ترقی کا سفر جاری کر دوں اس میں اپنا حصہ ڈالوں آپ کے سامنے بھی دو رستے ہیں کہ دوہزار چار سے اندس تک اٹارہ تک آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ دشتگردی کی جنگ ہوئی لوگوں کا نقصان ہوا لوگوں نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا اور آپ کو بھی اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ یہاں پہ آ کے ان کے مسائل حل کریں مسائل حل کرنے کے لئے کوشش کریں آپ ان کو روزانہ کبھی آپ چیک پوشٹ پہ حملہ کر دیتے ہیں وہاں پہ فوج جوانوں کی بھی اور لوگوں کی بھی جنازی نکل جاتے ہیں کس کو خوش کر رہے ہیں فینسنگ ہو رہی ہوتی ہے ایک طرف وہاں سے حملہ ہوتا ہے دوسری طرف سے آپ حملہ اور ہو جاتے ہیں کس کو خوش کر رہے ہیں وزیرستان کے لوگوں کا نقصان ہو رہے ہیں وہی وزیرستان کے لوگ جن کو ابھی اپنے ایجنٹ کا جن کو آپ نے غدار کا وہ لوگ آپ کو منتقب کر کے آئے ہیں تو سوال جواب اس کا یہ بنت ہے سپیکر صاحب کہ ایک دفعہ اس بندے نے وزیرستان کیشوس کے اوپر بات کی لوگوں کا گھر کا معاویزہ بھی مل گیا دکانوں کا معاویزہ بھی مل گیا وہاں پہ انویسٹی بھی منظور ہوئی میڈیکل کالج بھی منظور ہوا لڑکیوں اور لڑکوں کے کالج بھی منظور ہوئے انفرسٹریکچر بھی منظور ہوا ترقی کا سفر شروع ہوا ہیلڈ کارڈ سو فیصد فاتح کو پہنچ گیا مفت اور بہترین الاد شروع ہو گیا نوجوانوں کو بغیر ست کے قرضیں ملنا شروع ہو گئے اس ترقی کے سفر میں اپنا حصہ ڈالو وہاں نے ڈالنا وہ بات نہیں کرنی لوگوں کو محروم رکھنا ہے آج اگر فاتح میں ترقی کی بات ہو رہی ہے تو آپ بھی کڑے ہو جاؤ ترقی میں حصہ ڈالو ایک دفعہ اس نے یہاں پہ شوٹ آئے تھا کہ میڈیکل کالج میں فاتح ریفانس کے سٹوئنٹ سے ان کا کوٹہ ڈبل کیا جائے میں نے خود ان کو بولایا میں نے ان کو بٹھایا میڈیکل کالج میں وجرستان کے اور فاتح کے قبائلی نوجوانوں کا کوٹہ ڈبل ہو گیا اس حکومت نہیں کر دیا سپیکر صاحب گزاری شہی تھی گزاری شہی تھی سپیکر صاحب کہ یہاں پہ جو ڈالاک اور بھڑکیں ماری گئی اور جو گالیا آپ لوگوں نے دیئے اس پارلیمنٹ کو بہت سارے لوگوں نے ان کے لئے تالیہ بجائی خود گر جا کے وہ ویڈو کرپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا اس میں مجھے گالی نہیں ملی اس پورے ایوان کو اور آپ سب کو گالیا دی گئی ہے نمبر دو اٹاروی ترمیم کا پیپرز پارٹی سے میں مخاطب ہوں کہ اٹاروی ترمیم کا اٹاروی ترمیم کا آپ لوگ حفاظت کرتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ آئین کا اٹاروی ترمیم کو آپ اون کرتے ہیں اس کے حوالی سے کیا گالیا دی گئی وہ بھی خود جا کے سن لیجئے گا تیسری چیز یہ کہ فینسنگ سے جو امن برقرار ہوا اس کو توڑنے کی وہ کیا باتیں ہوئی وہ بھی خود سن لیجئے گا سپیکر صاحب ہمیں کوئی یہاں پہ آکے غیرت کا پختون ولی کا یہاں پہ لوگوں کی نمائندگی کا لکچر نہ دے سپیکر صاحب جب ان کی تنظیم نہیں بھی بنی تھی جب ان کی تنظیم نہیں بنی تھی تو پختون کے حوالے سے ایک اشو ہوا تھا جو اصل اشو تھا یہ گھر میں چھپے ہوئے تھے یہ کئی پہ نظر نہیں آ رہے تھے اور یہ جو لڑک یہ جو کڑا ہے یہاں پہ یہ تو خود وہاں پہ ڈرون حملو اور پختونوں کے قلاب روزانہ ٹویٹ کرتا تھا اگر رانہ صلی اللہ علیہ نے اس وقت کہا تھا کہ جہاں جہاں پہ پختون پاکٹس ہیں وہاں وہاں پہ آپریشن کیا جائے گا ہم یہ وہ لوگ تھے جو اس ایوان میں کڑے ہو کے احتجاج بھی کرتے ہیں اور جواب میں ہمیں گالیا بھی گالیا بھی ملتی ہے ہمیں ہمیں تریٹن بھی کیا جاتا ہے اس ایوان کے یہ جو آپ کے سپورٹرز ہیں یہ تھے لیکن سپیکر صاحب یہ کئی پہ نہیں تھے آج الحمدللہ ہماری علاقوں میں ترقی ہو رہی ہے خوشحالی کا سفر شروع ہے لوگوں کیلئے آسانیہ پیدا کریں ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں پاکستان کے آمن کو دنیا تسلیم کر رہی ہے اس کو آپ خدا کیلئے آدمی مددہ کہلے میرے یہ گزارش سپیکر صاحب انشاءاللہ یہ چاہے نہ چاہے وزیرستانیوں کو یہ ایجنٹ کہے یا غددار کہے میں وزیرستانیوں کو اون کرتا ہوں اسی طرح ان کی نمائندگی کرتا رہوں گا عمران خان کرتا رہے گا ان کو ترقی اور خوشحالی میں حصہ دیتے رہیں گے پاکستان ترقی کرے گا ان کی نظروں کے سامنے کرے گا پاکستان کا ایوان اسی طرح قبائلیوں کے مسائل حل کرے گا آپ کو اچھا لگے برا لگے پاکستان زندہ بار ایوان کی کاروائی بروز جمعہ 31 جنوری کو صبح ساڑھے دس بہے تک ملتوی کی جاتی ہے